موسیقی 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 لوگوں کی رہائی شامل ہے ان کا کال ادم ہونا شامل ہے اور ان کا اجنڈا کچھ اور ہے ذینی طور پر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ پنجاب کی ایک تیسری بڑی پارٹی ہے اس نے اپنی سیاست سوچ کرنی ہے کال ادم طریقے لباک ہے اس کو ملٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے ان کو ہم قدعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے ناسوین بات صرف یہیں تک نہیں ہے فیصل وابڈا انکشاف کر گئے کہ ٹی ایل پی سے جو معایدہ ہوا وزیر آزم کو اس کا علمی نہیں تھا مطلب ریاست کے مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں اور وزیر آزم کو بتائے بغیر حیران کون ہے وزیر آزم کو سب ٹی وی سے معلوم ہوتا ہے لیکن میں نے دسخت کیوں ہیں جی میں سب کے سامنے اطراف کرتا ہوں ہم اس کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو کمیٹی میں جلد جلد کرائیں کرائیں گے ایک تو وہ ایگریمنٹ رونگ ایگریمنٹ سائن ہو پی ایم وز نان انفارمڈ پی ایم وز نان پی ایم کنسینٹ اس میں نہیں تھا میں پہلے والے کی طرف بات کرنا دوسرے والے کا مجھے پتا ہے حکومت کو جو کرنا ہے جلدی کر لے کیونکہ کال ادم تحریک لبیک کے احتجاج اور دھڑنوں کی وجہ سے عوام سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے پنجاب سے اسلامباد اور پشاور جانے والا ٹرافک شدید متاثر ہے مسافر پریشان ہیں پیدلی بچارے منزلوں کی جانب سفر کرنے پر مجبور ہیں ٹرینز کے روٹس سببیل کیے گئے ہیں سارا نظام درم برم ہو گیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں وزیر ممولکت فروغ حبیب صاحب میں ان کی شکر گزاروں سمک نمائندے نعیم اشرف بڑ بھی ساتھ موجود ہیں میرے نعیم سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی یہ مزاکرات پر بات کرنا چاہوں گی کل نانا کرتے کر رہے رات کو اچانا کیسا کیا ہوا کہ ساتھ رزوی کو جیل سے نکال کر مزاکرات کیے گئے نعیم جی 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 کرا جی یہ آواز آ رہی ہے نعیم آپ سوال سن چکے ہیں دوبارہ دوہرہ دوں جی 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 نہیں مجھے بتائیے اچانک ایسا کیا ہوا ہے رات کو ساتھ رزوی کو نکال کر گیا ہے پھر ان سے مزاکرات کیے گئے ہیں جی اچانک بالکل ایسا نظر آ رہا تھا کیونکہ کل جب بڑے بڑے دعوے کیے گئے تو اس وقت ہی لگ رہا تھا کہ عجیب و غریب یہ باتیں ہیں کہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی شاید باتیں نہیں کرتے کیونکہ دوسری جانب پریکٹیکلی دیکھا جائے تو پولیس والے شہید ہو رہے تھے دوسری جانب جڑپیں بڑی شدید تھیں اور ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا تو اس وقت جب سخت ایکشن کی بات ہوئی وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ملیٹینٹس ہیں ان سے وہی سلوک ہوگا ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد یقیناً ان کو سمجھ آئی کہ صورتحال مزید حراب ہو سکتی ہے اور شاید کسی طرف سے ان کو کوشش کی گئی حکومت کو کہ تھوڑا سا جو ہے وہ سکون میں آئے اور اتنا زیادہ بھی جو ہے اگریشن یا وہ اچھا نہیں دوسری طرف سے تو چلے ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ حکومتیں جو ہیں ریاست جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور وہ ساتھ لے کر سب کو چلتی ہے اسی لیے انٹرفیر کیا گیا رات کو تین بجے ایک دم جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف گیا اور جیل سے وہی کل ادم جماعت کے سربرا جن کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے معاملات اتنے خراب ہوئے ان کو پورے پروٹوکول سے بائیر جو ہے رات تین بجے لاہور جیل سے اسلام آباد لائیا گیا اب اس سے آپ اندازہ کر لیں گو اور ابھی تک وہ اسلام آباد میں ہیں اب کس بات کی نظر بندی ہے اور کس بات کی وہ آپ کہہ لیں کہ سزا کے تقریباً پندرہ بیس گھنٹے ہو گئے ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں اور ان سے مذاکرات جاری ہیں دوسری بات یہ ہے اس میں کہ اہم بات کے جو اصل چیز تھی دو چیزیں ہیں ایک ہے ان کا مطالبہ تھا کہ سعج ریزی کو رہا کیا جائے دوسرا یہ تھا کہ جو ان پر پبندی ہے اب وہ حتم ہو اب اس میں جو لیگل پروسس ہے اس پر ابھی تک بات ہوئی ہے کہ لیگلی جو ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی جو تیسرا معاملہ سفارتی ہے کرنہ وہ شاید اتنا جو کلدن تنظیم ان کا کہنا کہ انہیں اس پر اتنا زیادہ ہے نہیں گورنمنٹ کہتی ہے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ مین مطالبہ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا اس میں بھی درمیانی راستہ جو ہے نکالنے کی بات ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں اگر کوئی ریجن نیس ہوتی ہے لیکن ایک کرنہ اہم بات یہ بھی ہے کہ کنفیوجن کہیں نہ کہیں جیسے کہ آپ نے بھی اپنے انٹوں میں کہا کہ وزراء کے بیان جو ہیں وہ متضاد ہیں ابھی تک متضاد بیانات ہیں ابھی تک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ کبھی یہ مذاکرات کرتے ہیں جیل سے لا کر ایک بندے کو کتنے گینٹے ہوگئے وہ اسلامباد میں بیٹھے ہیں اور دوسری جانب اس طرح کی باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ وزیر آباد سے روکیں گے آگے نہیں جانے دیں گے کبھی کہتے ہیں اسکری طور پر لیا جائے گا کبھی کہتے ہیں کہ جی ان کے تانے بانے بھارت سے مل رہے ہیں فروح حبیب صاحب میں سر آپ کے پاس آپ کی طرف یہی سوال لے کر آنا چاہ رہے ہوں یہ جو اسلامباد میں سر مذاکرات ہو رہے ہیں جن کی طرف اشارہ کریں نئی مشروع میں بتا رہے ہیں ان کا علم ہے وزیراعظم صاحب کو یا وہ بھی نہیں ہے سر دیکھیں پہلی تو بنیادی طور کے اوپر یہ چیز ہے کہ آپ کسی بھی گروہ کو کسی بھی جتھے کو خاص طور کے اوپر ٹی ایل پی کو تو جو ہے وہ کال آدم بینڈ آؤٹفٹ ہے آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ سڑکوں پہ نکل کے توڑ پھوڑ کرے جان و مال کا نقصان کرے لوگوں کی اور سٹیٹ فائرنگ کر کے جو ہے وہ پولیس والوں کو شہید کر دے جن کے گھروں کے اندر جو ہے وہ صفح ماتم بچا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات یہ کر رہے ہیں اس بات کو ریاست اور ملک وزیراعظم جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے اور تمام پاکستان میں بسنے والے مسلمان جو ہے وہ تمام عاشقان رسول ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جہاں تک رہ گئی بات باتچیت کے حوالے سے تو آپ ہمیشہ جو ہے آپ باتچیت جو ہے وہ کرتے ہیں باتچیت کر کے راہ راست کے اوپر لانے کی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ کہے کہ ہم اس باتچیت کے رتیجے کا کوئی لیوریج اٹھانا چاہتے ہیں اس کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی بات کو اپنی جو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ناممکن آت کے اندر جو ہے سر وزیراعظم کے علم میں ہے یہ مذاکرات کٹ جو ہے ان کو پاس آن کی ہے سر ان کی منظوری سے ہو رہے ہیں یہ مذاکرات مجھے آپ یہ بتائیں دیکھیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے بنیادی طور کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ راستے کھولیں آپ ڈسپرس ہوں اور اس کے بعد جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ قابل عمل ہیں جو کہ جن کے اوپر عمل درامت ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت غور خوض کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کی جانوی لی ہو اس میں آپ شامل بھی ہوں اس میں آپ نومینیٹڈ بھی ہوں اور آپ کو معورہ عدالت جو ہے وہ کوئی ریلیف فراہم کر دیا جائے ایسا ناممکن ہے جن لوگوں نے پہلے بھی توڑ پھوڑ میں شامل تھے کل کل فواج عزی صاحب کہہ رہے تھے کوئی بھی مطالبات نہیں مانے جائیں گے پرسو شیخ حشید صاحب کہہ رہے تھے سوائے سفیر والے معاملے کے باقی تمام مطالبات مان لے جائیں گے آج آپ بھی کچھ اسی طرح کی بات کریں تو سر یہ وزراء کے بیانات میں کہ اس ملک کے اندر بڑی کلیریٹی ایسا حوالے سے اس میں میں آپ کو بنیادی طور کے اوپر آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک راستہ جو ہے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جب آپ کسی کے خلاف جو ہے جب آپ آپ آپریشن ہوتا ہے تو اس آپریشن کے بہت سارے جو ہے وہ نتائج ہو سکتے ہیں جو کہ انسانی جانوں کے زیاہ کی شکل کے اندر ہو سکتے ہیں کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ کا کسی بھی سیکیورٹی انفورسمنٹ ایجنسی کی جانب سے یہ ایک اس کا آخری حربہ ہوتا ہے ایک آخری ٹول کے طور پر اوپر ہوتا ہے آپ ہمیشہ اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو آپ سارٹ آؤٹ کریں ان کو جو ہے وہ ہینڈل کریں سر میرا اپنی طرف جو ہے اس حوالے سے جاری ہوتی ہے وزیراعظم کی منظوری سے ہو رہے ہیں سر شیخ رشید نورالحق قادری یہ لوگ مجاترات کر رہے ہیں سر دیکھیں دیکھیں اسی صورتحال پر سننیں اسی ملک کے جو درپیش صورتحال ہے سیکیورٹی کے حوالے سے وزیراعظم صاحب نے جو قومی سیکیورٹی کا جو قومی سلامتی کا جو اجلاس ہے اس کو کل طلب کر لیا ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ زیرے بحث آئیں گی جس کے اندر قومی سلامتی کے تمام جو متلکہ ادارے ہیں ان کے سربراہان بھی موجود ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری جو موجودہ صورتحال ہوگی جو حالات حاضرہ ہیں اس کے اوپر وہاں پر فیصلہ سادھی کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی سر تل ادم تنظیم کے سربراہ ساد رزوی اسلام آباد میں ہیں مذاکرات کر رہے ہیں اس بات کی آپ تذیر کر رہے ہیں فروح حبیب صاحب دیکھیں میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے اس حوالے سے اگر کوئی اطلاعات ہو سکتی ہے تو وہ شیخ رشید صاحب جو منسٹر انٹیریئر ہیں ان کے پاس ہو سکتی ہے میرے نالج میں جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر وزیراعظم کو پچھلے معاہدے کا علمی نہیں تھا کیا یہ درست ہے پھر تو پھر بڑا سوال اٹھتا ہے نا کہ کیا وزیراعظم ان وزراء کے خلاف کاروائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا معاہدہ کر لیا فروغ عبیب صاحب دیکھیں میرے خیال میں یہ جو باتیں ہیں نا کہ علم میں تھا نہیں تھا کسی وزراء کے خلاف کاروائی کریں گے یا نہیں کریں گے آپ بنیادی طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ پہلے جب انہوں نے یہ معاملہ کیا اس وقت ریاست نے پورا ایکشن لیا نظر بندیاں بھی ہوئیں جیل میں بھی ڈالا گیا اس کے بعد ایک عرصے بعد آپ کے علم میں ہے کہ جب انہوں نے معاملات کو جو ہے وہ تیہ کیا اس کے بعد کوئی حی ممکن ہوئی جب اپرل کے اندر حکومت نے کاروائی کی جب پکڑا اس کو بین بھی کیا اس کے بعد جب ان کی دوبارہ ریویو کی اپیل آئی اس ریویو کی اپیل کو بھی جو ریجیکٹ کیا گیا اور جو گرفتاری عمل میں آئی تھی جو معورہ قانون کام کیے گئے تھے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کاروائی کی گئی مجھے تو بنیادی طور پر میں دیکھیں یہ ڈسکشن جو ہے یہ ایک بڑی سطحی قسم کی ڈسکشن ہے اگر آپ لارجر ابجیکٹیو کو سامنے رکھیں تو موسٹ امپورٹنٹ ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سڑکوں کے اوپر نکلے ہیں تو یہاں پر پاکستان کے اندر توبہ ناؤز بیلا کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جہاں یہ کام ہوا ہے انہی کے فورمز پہ وزیر آدم عمران خان صاحب نے اپنی آباز کو بلند کیا ہے قوم مدہدہ کے فورم کے اوپر اس بات کو بلند کیا ہے اور پاکستان کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں طبقہ اس بات کو سمجھتا ہے لہٰذا یہ جو چند لوگ اس ڈگر کے اوپر چلے ہوئے ہیں اگر وہ یہی رستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر ہمارے پاس آپ کی بات کے یہ سب میں کہہ رہی ہوں اور یہ فروخ حبیب صاحب اور یہ کیا وزیر آدم صاحب کے علم میں ہی نہیں تھا بغیر ان کے علم کے ہی اتنا بڑا معاہدہ ہو گیا سر دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں آپ کی جو باتچیت ہے وہ باتچیت آپ کی ہر سطح کے اوپر ہوتی ہے باتچیت کا دروازے جو ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتے اگر کوئی آپ کو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کوئی راستہ نکلتا ہے جو کہ پورامن اس مسئلے کا حل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو آپ ویلیو کرتے ہیں اس کو آپ ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جب اس قسم کے ماملات تو یہ بزراء نے خود سے کر لیا معاہدہ امران خان صاحب کو نہیں بتایا امر لانے کے لئے سے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے آپ یہ بتائیں آپ کا بڑا ایک سوال پوچھ رہی ہے کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم مجھے بتائیں کہ یہ وہ تمام چیزیں جو جن کے حوالے سے جو کوششیں اس وقت ہوئیں جو اس وقت حالات درپیش تھے آپ کو وہ شیخ پورا کے اندر جو موٹروے پہ توڑ پھوڑ کی گئی تھی جس طرح سے انٹرچینج کو جلایا گیا تھا جو لاس ٹائم لاہور کے اندر ہوا چھے پولیس والوں کو مار دیا گیا شہید کر دیا گیا ساڑھے چھے سو پولیس والے زخمی ہوئے چار پولیس والے کل شہید ہو گئے تین سو کے قریب کل زخمی ہوئے ہیں تو مجھے اب یہ بتائیں کہ اس حوالے سے کون اس حوالے سے اس کا کنسن نہیں ہوگا اس حوالے سے وہ ذمہ داری فیل نہیں کرے گا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی جو باقی قوم ہے وہ ایک جگہ کے اوپر کھڑی ہے یہ لوگ جو نکلے ہوئے یہ ایک جگہ پر کھڑے ہیں فاروق صاحب دیکھیں ہم نے آما کے ساتھ اس وقت جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے غلط ہم تری کے لبائک کی طرف سے اس کو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا جا رہا ہے لیکن جو کنفیوزن پیدا کی جا رہا ہے یا ہو رہی ہے وزراء کے بیانات کے بعد ایک دن آپ کہتے ہیں کہ یہ جی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے دوسرے دن کہتے ہیں کہ یہ اسکری طور پر ان سے نپٹا جائے گا ایک دن آپ کہتے ہیں کہ ان کے مطالبات کو مان لیا جائے گا دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہرگز کسی طرح کا مطالبہ نہیں مانا جائے گا سر سیچویشن کلیر آپ لوگوں کی طرف سے نہیں کی جاری ہے سر یہ میں نہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایک منٹ نہیں نہیں ایک منٹ سن لیں ذرا کل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قومی سلامتی کا جو ہے وہ اجلاس ہے اس کے اندر جو ہے وہ بڑی واضح اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ سازی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ بنیادی طور کے اوپر جب بھی یہ صورتحال سامنے آتی ہے یہ چھٹی بار جو ہے وہ اس طرح کا عمل انہوں نے کیا ہے ہمارے لئے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ختم کر لیں آپ یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے اپنی گاڑی کو جلائیں نا جو احتجاج کرنے نکلا ہے وہ اپنے گھر کو بھی نہیں آگ لگائے گا اپنی دکان کو بھی نہیں آگ لگائے گا اپنی گاڑی کو بھی نہیں جلائے گا لیکن دوسرے کی گاڑی کو آگ بھی لگا دے گا دوسرے کے کاروبار کو بھی آگ لگا دے گا اس کے دکان کو بھی جلا دے گا یہ جلاو گھراو آپ اس طریقے سے اس کی اجازت جو ہے وہ کسی صورت نہیں دے سکتے لہٰذا اس کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی جب بات ہوتی ہے تو بات کا مطلب یہ ہے کہ راستے کلیر کیے جائیں اور کسی کو کوئی معورہ عدالت معورہ قانون کسی قسم کا کوئی ریلیف بھی نہیں مل سکتا یہ صرف سوشل میڈیا کے تروی سپورٹ مل رہی ہے یا کوئی کسی قسم کی مالی معاونت بھی کی جا رہی ہے سر دیکھیں اس حوالے سے تو جو تفصیلات ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس حوالے سے تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی لیکن جو فیف جنریشن ہائیبرڈ وارفیر ہے کیا آپ کے علم میں نہیں ہے لازٹ ٹیم کراچی کے اندر احتجاج ہو رہا تھا تو احمد آباد کے اندر کئی لاکھوں ٹویٹس جو ہے وہاں سے کی گئیں جس سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر جو ہے کوئی خانہ جنگی لگ گئی ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا اس قسم کے امیجز کو دکھا کہ پاکستان کے امیجز کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس قسم کا کوئی رابطہ ہے وہ تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی سر وہاں سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہے یہ تو وہ تفصیلات سن لیں سن لیں یہ وہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ متعلقہ جو کنسرنڈ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو ہماری انٹیئر منسٹری ہے انہوں نے یقیناً ان کے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں ان کے پاس اس قسم کی جو تفصیلات ہیں وہ ہوں گی اس کو وہ کل کے اجلاس میں جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اور تمام تر چیزوں کو مند نظر رکھتے ہوئے ہی جو ہے وہ قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سازی کریں گے سر یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی رسپونڈ کی جائے گا پی ڈی ایم اس معاملے کو بہت زیادہ اس کے اوپر اب رسپونڈ کر رہی ہے مولانا فضل رحمان صاحب کل فرما رہے تھے یہ ظلم ہو رہا ہے آج شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں جلاو گھراو کرنا راستے روک لینا لوگوں کے کاروبار تباہ کر دینا آپ اپنی جو ہے وہ بندوقیں اٹھا کے ایک ملیشیا بنا کے لٹ بردار فورس بنا کے باہر نکل آنا یہ کون سا جمہوری احتجاج ہے جمہوری احتجاج ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں پورا من احتجاج کرتے ہیں اپنی بات کو ریکارڈ کرواتے ہیں اس سے کسی کی نہ جان جاتی ہے نہ کسی کے جان و مال کو نقصان ہوتا ہے نہ لوگوں کے راستے بلوک کیے جاتے ہیں لوگوں کے لئے تنگی کا باعث بنا جاتا ہے تو لہذا فضل الرحمان صاحب کو اس حوالے سے کلیر ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے شمال شریف کو بھی کلیر ہونا چاہیے باقی تمام جماعتوں کو بھی کلیر ہونا چاہیے کیا وہ انڈورس کر رہے ہیں جن پولیس والوں کو جو ہے وہ انہوں نے شہید کر دیا جس کی بادو توڑ دیا جس کی ٹانگ توڑ دی یا جو ڈسیبل ہو گیا کسی کے گھر کے اندر صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے کسی کے بچے یتیم ہو گئے ہیں کیا یہ ان کو انڈورس کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر جو بھی سیاست کرنے کی کوشش کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عوام کے اندر جو اس کی اگر کوئی تھوڑی بہتی کریڈی بلیٹی رہ گئی ہے تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ لوز کر دے گا اور فضل الرحمن صاحب کا تو ایجنڈا ہی میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی کیفئے ساتھ کرنا ہے جو سیاسی نمات کی جانتے ہیں درنیں کیے جاتے ہیں ان سے بھی پریشانی تو عوام کو ہوتی ہے تو کیوں ایک نکتے پر آپ لوگ ساتھ نہیں ہو جاتے ان سے پریشانی ہوتی ہے سر فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے اس معاملے پر ایک ہی دفعہ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اور پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کسی کو کوئی اختلاف جو ہے وہ ہونے ہی نہیں چاہیے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاست کا جو ہے وہ پہلو ہی باقی ہی نہیں رہ جاتا اور بنیادی طور کے اوپر مستقبل میں میں آپ کی بات سے سمجھوں کہ مستقبل میں پاکستان تعلی کے انصاف کبھی اس طرح کی دردیں وغیرہ نہیں کریں گی دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پورامن جدوجہد ہے پورامن احتجاج جو ہے وہ جمہوریت کا میں سمجھتا ہوں حسن ہوتا ہے لیکن توڑ پھوڑ نہیں ہوتی لوگوں کی جان نہیں لی جاتی ان دھرنوں سے عوام تو پریشان ہوتے ہیں سڑکے تو بند ہوتی ہیں لوگ پیدل جاتے ہیں اسکولز بند ہو جاتے ہیں اسپطال کے راستے بند ہو جاتے ہیں ایمبلنسز کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے سر سننے سننے دیکھیں دیکھیں کرن سننے اگر آپ دیکھیں اگر آپ کا کوئی ریلی ہے آپ کا کوئی جلسہ ہے جلوس ہے اگر وہ آپ ایک کسی تیشدہ روٹ سے اور انتظامیہ کے ساتھ معاملات کو ڈسکس کر کے کرتے ہیں تو اس کے ہمیشہ آلٹرنیٹ ٹریفک پلان بھی بنتا ہے اس کے آلٹرنیٹ روٹ بھی بنتے ہیں اس کا سکیورٹی پلان بھی بنتا ہے آپ آتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں پورامن طور پر منتشر ہو جاتے ہیں یہاں پر تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے یہاں پر تو آپ دیکھیں کئی روز سے جو مین شہرہ ہے جیٹی روڈ ہے اس کے اوپر کئی شہر جو ہے وہ موجود ہیں ان شہروں کا جو مین صوبائی داروالحکومت لاہور ہے اس سے ان کا رابطہ منقطع ہوا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کی ہائی کورٹس جانا ہے کسی نے بڑے ہاسپٹلوں میں علاج کروانے جانا ہے کسی کا وہاں پر کوئی کاروباری معاملہ ہے کسی کو کوئی رشتہ دار کی گھنی ہے درست کہہ رہے ہیں سر ہم میں ہم متاثر ہو رہے ہیں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ پرگرام میں میرے ساتھ موجود تھے ناصرین کالدن تنظیم کے احتجاج کے دوران پانچ پولس اہلکار شہید ہو چکے ہیں کل شہید ہونے والے ایسائی اکبر علی جن کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا آج انہیں سپردہ خاک کیا گیا ہے ان کے بھائی ملک عمران آوان میرے ساتھ موجود ہے پرگرام میں سب سے پہلے ہماری طرف سے تازیت قبول کیجئے عمران صاحب آپ کا غم بہت بڑا ہے جس کا کوئی متبادل یقینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے اہلہ خانہ کو صبر عطا فرمائے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بھائی ہر وقت درد پاک پڑھتا رہتا تھا عشق رسول تھا ان کی ریوٹین بتائیے کیا کہتے تھے میرے بھائی اور عشق رسول تھے یہ جو طریقے لبائک والے ٹی پی الوال الپ والے جو کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہم عشق رسول ہیں عشق رسول ایسے نہیں ہوتے جیسے یہ بنے ہوئے ہیں عشق رسولوں کا یہ کام نہیں ہے مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ مسلمان بھائی کو مسلمان کو چہید کر دینا مسلمان کو مار دینا اور وہ بھی شوٹ کرنا یہ ہم جانتے ہیں ہم پر کیسی گزر رہی ہے ہماری یہ گزارش اپیل ہے کہ اس وقت تک کسی بات کا جیسے کہا گیا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک وہ بندے نہ دیے جائیں جسے بندے نے شوٹ کیا ہے اس کو کیا آقاصل تھا کہ میرے بھائی کو شوٹ کرنے کا ہمارے گھرگر جو وہ ایک کفیل تھے وہ بڑے تھے ہمارے کفیل ہیں جنہوں نے ہمارا کفیل ہی قتم کر دیا ہے شوٹ کر دیا ہے شوٹ کرنے والے کبھی میرے ایک دفعہ مجھے اس کو چیرہ سامنے آجائے اس کا عمران صاحب صبر دے اللہ آپ کو بھائی کے شہید ہونے کی اطلاع کب ملی تھی آپ لوگوں کو اور کیا آخری وقت میں آپ کی یا گھر کے کسی اور ممبر کی بات دیکھنا ہے بچہ یا کٹا وغیرہ نا تو بھائی نے کال کر کے پوچھا ہے گھنٹا پہلے کہ ویٹا اپنا تایب ہو نا تین کمان کا کٹا میرزا لے لوں کتا نہیں نا یار بڑا لینا چھوٹا نہیں لینا یہ بھائی نے کہا ہے تو ساتھ میں کہا ہے یار یہ مولویوں نے رفت ڈالا ہوئے ہم تو اس وقت بہت دور بیٹھے ہوئی ہیں شہرکورا کے قریب ہوں ہے تو بیٹھا میں بتاتا ہوں آپ کو دیر بعد فری ہو کر بتاتا ہوں بات تو بھی ہے اس کے بعد کچھ ہی پیم گزرہ ہے تو تقریباً دو بچ کے چالیس منٹ پہ ایک پچھر آئی ہے جنہیں کہ مرسا پہ تصویر آئی ہے دنیا تھانے کے ایک مرد عزیز ہے جاننے والے اس کے پاس یہ جو شہید ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجہ بلاند کرے جی میرے بائی نے مجھے بڑھ کال کی ہے کہ امران بھئی ہم لٹ گئے ہیں مارے باست گوچھ نہیں گا مجھے جکین میں کہا نہیں بھئی چوٹے لگی ہوں گی وہ مسلمان ہے اتنے بھی اتنا بھی ظالم نہیں ہے کہ بھئی کو شید کر دے اب جب پتا چلا ہے کہ انہوں نے میرے بھئی کو گولی مار کے شید کی ہے کیونکہ وہ اپنے پوائنٹ اس کے ڈیوڈی تھی اپنے پوائنٹ پہ ہی کھڑے رہے ہیں پلس والوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں لیکن پتا نہیں آج ان کو شاد نصیب ہونی سی وہ اپنے پوائنٹ سے نہیں لے جو اس کے ساتھ کلیگ تھے وہ ہی بتاتے ہیں کہ اکبر جو اپنے پوائنٹ پہ ہی کھڑا رہا ہے یعنی یہ بات حقیقت ہے جو بھائی نا ڈیوٹی کو ڈیوڈی سمجھتا تھا کہتا بھائی جب وہ مجھے تنہا دیتے ہیں تو میں کیوں نہ پنے بچوں کو یہ ریزگے لا لے کیوں اور اس لئے آج سے بھائی نا دروشی پتے تھے اور ڈیوٹی کو ڈیوٹی تو بس لیے کچھ سب کچھ امران صاحب یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو وہ ڈیوٹی دے رہے تھے تو وہ ماشاءاللہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ وہاں پر نا جانے صبر کیسے آئے گا کیا کہتی ہے وہ اپنے بابا کے سانے مور میرے پاپا کے لے کیوں میرے پاپا لاک دو مجھے میرے پاپا لاک دو کل سے یہی کہہ رہی چچو مجھے میرے پاپا کا لاک دو مجھے نہیں بتا میرے پاپا لاک دو مجھے کان سے لاک دوں اس کا پاپا آپ کے گھر میں اور کتنے لوگ ہیں بیٹی کے علاوہ اور بھی ان کے بچے ہیں اس کی وائف ہے تو میں ہوں دو بھائی ان بھائی اور ہیں والدہ دو ماہ پہلے والدہ فوت ہوئی ہے اور میری والدہ بہت خوش تھی اس بات بے کہ میرا بیٹا ہی ایسی بن گیا ہے تو کہ وہ کچھ عرصے سے یہی کہتی کہ جب میرا میں ایک دفعہ بیٹھے در والدہ کہتی میرا نالا میام جیتنی امبر لمبی میری گار دے کہ اپنے بیٹا کو نہ تھانے دار بنا دے جیسے شوق ہوتا ہے کہ میرا بیٹا دار دو ماہ پہلے بھائی نے والدہ صاحب سے پھول لگوائیں اپنے کندوں پہ کہ وہ دواق بھول ہوگی ہمیں ایسی ہوگی پرموٹ ہوگی پرموٹ ان کا کافی دیر کا آواز آئی کہ پرموٹ ہوگا لیکن نمبر بگر یہ پھول بگر نہیں میر رہا تھا دو پھن کا سیٹ اپ ہوتا ہے میک میں کا عمران صاحب مکمل کیجئے مکمل کیجئے اپنی بات مکمل کیجئے ساتھ آٹھ سال بعد بھائی جو پرموٹ کا پرموشن ملی ہے اس نے پھر والدہ سے لگوائیں کندوں پہ پتہ نہیں والدہ کی زبان سے جو لفاظ نکلے ہوئے تھے وہی حق تھے اور ٹھیک دو ماہ بعد میری والدہ جو ان اللہ تعالیٰ کو پیاری بلکل ٹھیک تھاک تھی اور فوت ہونے سے ایک دن پہلے میں بھائی کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ وہ آج واپس آرہے ڈیوڈی سے کیا ان کا شیڈول کیا ہے ڈیوڈی سے واپس آنے کا میں نکال کیا کہتے ہیں عمران آج سنڈے ہے تو میں انشاءاللہ شام تک نہ آج ہوں گا پھر وہ سیدھا ادھر ہی ہے تو والدہ کو ملے ہے والدہ کے پاس بیٹھا رہا ہے تو صبح پھر والدہ کو ہارٹ ٹیک اللہ رحم کرے بہت بہت شکریہ یہ وقت ایسا ہے یقینہ آپ کے گھر میں میت ہوئی آپ کے بھائی کو آج سپردہ خاک کیا یہ ان تمام لوگوں کے لئے جو اس وقت سڑکوں پر ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کی زندگی کہ ان کا جود و کرم ان کے دشمنوں کے لئے امان ہوتا تھا اور یہاں پر جو مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں ان کو مار کر کون سا عشق ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عشق رسول انسانیت سکھاتی ہے یہ کس قسم درندگی کا سبق دیا جا رہا ہے کس قسم کی درندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ سات سال کی معصوم سی بچی جس کے باپ کو مار دیا گیا جس کے باپ کو شوٹ کر دیا گیا اس کو کیا جواب دیں گے کیا ایسے عشق رسول کو ثابت کیا جاتا ہے یہ بھی تو ایک عشق رسول تھا جو وہاں پر کھڑے ہو کر ڈیوٹی دے رہا تھا میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے عشق رسول بنیں جو آقا علیہ السلام کی زندگی ہے جو ان کی زندگی سے ہمیں میسج ملتا ہے جو سوئے حسنہ سے ہمیں میسج ملتا ہے ہم اس کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین بریک کے بعد واپس آتی ویلکم بیک ونس اگین ناظرین ایسا لگتا ہے کہ اب نیسلہ کے بعد تجوری ہائٹس کی باری ہے سپریم کورٹ نے آج واضح کر دیا ہے کہ تیہ ہو چکا ہے امارت قیر قانونی ہے دستاویزات میں رد و بدل کیا گیا ہے امارت گرانے سے متعلق تجوری ہائٹس کے وکیل سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ کل تک اپنے کلائنٹ سے پوچھ کر بتائیں کہ امارت خود گرائیں گے یا ہم حکم دیں دوسری طرف آج نیسلہ ٹاور کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق کنٹرولڈ مورٹن ڈیوائسز کا استعمال کر کے امارت بارود سے تباہ کی جائے یقینی بنایا جائے کہ اطراف میں کوئی نقصان نہ ہو اور گرانے کا عمل ستائیس اکتوبر کے بعد ایک ہفتے میں مکمل کیا جائے اخراجات نیسلہ ٹاور کے مالک سے لیے جائیں اور اگر مالک رقم نہ دے تو کمشنہ کراچی ان کی زمین کو فروغ کریں نیسلہ ٹاور کو خالی کرنے کی محلت ختم ہو چکی ہے لیکن امارت اب تک مکمل خالی نہیں ہوئی ہے بلڈر کا کچھ اتا پتا نہیں ہے اور احائشیوں کو اب تک معافضہ نہیں ملا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو بات کی گئی ہے وہ نیسلہ ٹاور کے بعد اب تجوری ہائٹس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے ڈاکیمنٹس مانگے گئے ہیں رد و بدل ڈاکیمنٹس میں دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد اب کیا سچویشن بنتی ہے کیا نیسلہ کی طرح کیونکہ نیسلہ ٹاور کو ایک ہفتے میں گرانا ہے اور اس کے بعد تجوری ہائٹس کو بھی کیا نیسلہ کی طرح ہی بارود سے گرائے جائے گا اس بارے میں امپورٹنٹ ڈیٹیلز اس کے لیے ارفان الحق میرے ساتھ موجود ہوں گے ان سے میں جانوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ نیسلہ ٹاور کے رہائشی ہیں ان سے معلوم کیا جائے گا کہ یہ سپریم پورٹ کے جانب سے جو آرڈرز دیئے گئے تھے امارت کو خالی کرنا تھا یہاں سے کنیکشنز تمام کارڈ دیئے گئے ہیں بچھلی کے کنیکشن کارڈ دیئے گئے گیس کے کنیکشنز کارڈ دیئے گئے لیکن تاحال جو 99 گھرانے ہیں بہت سے لوگ اب بھی یہاں پر موجود ہیں محمد علی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر سپریم پورٹ نے اپنے پہلے ہی حکم میں بلڈر کو تین ماہ میں رقم ادا کرنے کا حکم دیا تھا اس دوران آپ لوگوں نے کیوں عدالت سے اس حوالے سے رجوع نہیں کیا سر کہا جاتا ہے کہ بلڈرز آپ لوگوں کو نظرسانی اپیل کا آثرا دیتا رہا ہے سر ایسے ہی ہوا ہے جی جی بلکل میں اسلام علیکم پہلے میں تمام میڈیا ہوسز کا بہت شکر گزارو جنہوں نے ہماری اس مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری محترم سپریم کورٹ نے اور ہمارے محترم چیف جیسے صاحب نے اس کو گرانے کا آرڈر دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کمپنسیشن کا بھی آرڈر دیا ہے جی تو میں خالی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آرڈر گرانے کا دیا بے شک آپ نے اپنی طرف سے پوری سوچ پوری سمجھ کے ساتھ دیا ہے اور ہم کو اس سے کوئی اقتلاف نہیں ہے لیکن ہمیں تو یہ ایک چیز کا سمپل سا فنڈیمنٹل ہمارا جو رائٹ ہے کہ ہمارے ہمارے پیسے تو ہمیں کم سے کم دلوائے جائیں اس کے لئے کوئی بھی کاکت یا کوئی بھی کوئی بھی سسٹم نہیں بنایا جا رہا نہ ہی کوئی سیچویشن بنائی جا رہی ہے ہمیں جو ہے نا بس باتیں کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ باتیں ہی ہو رہی ہیں باتیں تو سب کو اچھی لگتی ہیں لیکن اس پہ عمل درامت کوئی نہیں ہے آج ہمیں ستائیس تاریخ کا وقت دیا گیا تھا خالی کرنے کے لئے تو ہم نے اٹلیسٹ یہ ریکویسٹ کی تھی کہ تین چار دن ہمیں دے دیے جائے سر دیر تو علی صاحب آپ لوگوں کی طرف سے بھی کی گئی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایکی پہ کی بیلڈر کرتا رہا کیونکہ پہلے ہی سپریم کورٹ تو کمپنسیشن کو آرڈر دے چکی تھی لیکن آپ لوگ بھی انتظار کرتے رہے کہ شہد آپ اس کے دوسرے فیصلے کی طرف جائیں گے اپیل کی طرف جائیں گے لیٹ تو آپ لوگوں نے بھی کیا نہیں نہیں اپیل کی طرف اپیل کی طرف مجھ آپ یہ بتائیں میری بہن کے اپیل کی طرف ہم کیسے جا سکتے تھے مجھے ایک باپ بتائیں ایک گھر چلانے کے لیے ایک تنکہ دار بندہ وہ کہاں سے پیسے لائے گا اپنے اٹلیس اتنا سکر گزارے کہ ان کو کمپنسیٹ کا اعلان تو کر دیا لیکن اس کا کوئی لائے عمل بنایا ہی نہیں کہ وہ کون کمپنسیٹ کرے گا کیونکہ بیلڈر نہ ہمیں جواب دے رہا ہے سر ابھی رابطہ ہے حلی صاحب ابھی رابطہ ہو رہا ہے بیلڈر سے آپ لوگوں کا نہیں 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 کوئی رابطہ ہمارا نہیں ہو رہا ہے ہم تو آب آباد کے پاس بھی گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری پیمنٹوں کا سلسلہ کچھ بنائے جائے اور ہمارے لئے کوئی مسائل حل کیے جائے ہمارے پاس تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سب علمدلہ آتے ہیں ہزار ایک جیتی کرتے ہیں سر یہ کمیشنر کمیشنر صاحب سے کوئی رابطہ کیا آپ لوگوں نے ان سے کوئی ملاقات کی ان سے کوئی ریکویسٹ کی سر میں مجھے آپ ایک باب بتا ایک اتنا سے آدمی کے لئے کسی بھی پوست پر بیٹے والے بندے سے ملاقات کرنا اتنا آسان ہوتا تو پھر سر ہوئی جاتی بات تو یہ یہ عالم جو ہے نا یہ ہمارے لئے تو ہے ہی نہیں نا سر میہم کہ یہ تب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں تو جس نے بھی آسرا دیا ہمیں تو سپریم پوٹ نے بھی یہ کہا کہ آپ پیسے لے یقیناً آپ لوگ کی جمع پونجی ہے سر آپ لوگ پیسو کے لئے کمپنسیشن کے لئے کیا دوبارہ کوٹ جائیں گے سر کہاں سے کوٹ جائیں گے میرے کو آپ بتائیں میری بہنی در شفٹنگ کے لئے پیسے نہیں ہیں کوٹ کے لئے پیسے کہاں سے آئیں گے چند ہمارے اس میں چوالیس پلیٹ ہے مجھے ایک باپ بتائیں چوالیس میں میں کم سے کم کی بھی بات کر رہا ہوں نا تو سر میم کہ یہ 38-39 فیملی جیسی ہیں جن کے پاس اس وقت شفٹنگ کے لئے پیسے نہیں ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وکیل کو کون پیسے دے گا کوٹ میں کیسے جائیں کس کے اوپر رجوع کریں کس کے پاس دیگر بصورت حال ہے آپ لوگی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ ساتھ موجود تھے اسی طرح کا ایک اور معاملہ اب تجوری ہائٹس کے ساتھ بھی کیا ہونے جا رہا ہے عرفان یہ نیسلا کی طرح اس کو بھی اسی طرح سے گرائے جائے گا گفتگو کیا ہوئی آج عدالت میں دیکھیں اسے قبل عدالت اس کی تعمیرات روک چکی تھی بہت تیزی سے اس کی تعمیرات جاری تھی گلشن اقبال میں بہت ہی کوئی اہم مقام پر یہ تجوری ہائٹس کی تعمیر جاری ہے جو اٹھائی سو گرس پر تقریباً مشتمل یہ ریائشی پروجیکٹ ہے ایک سو بیاسی فلیٹس یہاں تعمیر ہونے لیکجری فلیٹس اور عدالت میں ریلوے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ان کی زمین ہے جو ریلوے کوپریٹیو سوسائٹی کے لیے لی گئی تھی انہی سو پیچھتر میں کیڈی اے سے اور لیز بھی انہی کے نام پر ہے اس میں مختلف کیسز ہائی کورٹ پر بھی چلتے رہے مگر سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر اسٹے آرڈر جاری کیا تھا اور کمیشنر کراچی کو عمارت سیل کرنے کے لیے اور کمزے میں لینے کے لیے کہا تھا آج سماعت کے موقع پر رزا ربانی جو کے تجوری ہائٹس کے وقیل تھے انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے تاہم عدالت نے ان کے دلائل سے اتفاق نہیں کیا جو سروے نمبر ہے ایک سو نوے اس کے بارے میں کہنا تھا رزا ربانی کا کہ یہ پلوٹ دراصل بعد میں ٹرانسفر ہو گیا تھا ون ایٹی ایٹ میں جو دستاویزات پیش کی گئی ہیں عدالت میں عدالت میں یہ آپزوریشن دی کہ یہ رد و بدل کی گئی ہے ریکارڈ میں یہ تیہ ہے کہ یہ زمین آپ کی نہیں ہے جس پر عدالت نے آج بہت سخت ریمارکس بھی دیئے اور یہ بھی کہا رزا ربانی جو کہ تجوری ہائٹس کے وقیل ہیں ان کو کہ اس کو آپ خود گرا دیں یا ہم گرانے کا حکم دیں جس پر رزا ربانی نے کہا کہ ہمیں ایک دن کی محلت دیں سپریم کورٹ نے انہیں کہا ہے کہ ٹھیک آپ اپنے کلائنٹ سے مشورہ کر کے ہمیں کل تک بتا دیں یہ تجوری ہائٹس کے جو مالکان ہیں ان کا دعویٰ کمزور کیوں ہے اب ڈاکیمنٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ ردو بدل کیا گیا کن دستاویزات میں گل بڑ کی گئی ہے کہاں جال سازی کی گئی ہے دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سروے نمبر 190 ہے 190 دے گجرو گلشان اقبال میں وہ انہوں نے زمین خریدی تھی 2015 میں اس سے جو پہلے مالکان تھے اس زمین کے مختلف مختلف وقت پر وہ زمین ٹرانسفر ہوتی رہی ہے اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے چونکہ وہ زمین وہاں پر قبضہ تھا اور وہ جگہ خالی نہیں تھی اس لیے انہوں نے حکومت سے ریکویسٹ کی تو ان کو آلٹرنیٹ زمین دی گئی 188 سروے نمبر جس کا تھا مگر عدالت نے یہ آپزرویشن دی ہے کہ یہ آپ کی غلط بیانی ہے چونکہ جو ریکٹیفیکشن ہے وہ سیل ڈیڈ میں نہیں ہو سکتی آپ کی جب تک پرانی سیل ڈیڈ منصوف نہیں ہوگی آپ نہیں سیل ڈیڈ کر نہیں سکتے اس لیے یہ آپ کے جو ملکیت کا دعویٰ ہے وہ منتقل ہو ہی نہیں سکتا سروے نمبر 188 پلوٹ نمبر پر لہٰذا یہ جو آپ کا دعویٰ ہے یہ غلط ہے لہٰذا آپ کی جو آپ کا قبضہ ہے وہ غیر قانونی ہے یہ بلڈنگ آپ کی نہیں ہے یہ زمین آپ کی نہیں ہے اس لیے یہ بہرحال اس عمارت کو یہ کل تک ان کو مولد دی گئی ہے لیٹسی کی کس طرح سے جسٹیفائٹ کرتے ہیں اپنے ایشو کو بہت بہت شکریہ عرفان آپ ساتھ موجود ناصرین وزیراعالہ سن جن کے پاس تجاوزات کے متاثرین کو بسانے کے لیے پیسے نہیں ہیں کبھی سپریم کورٹ سے کبھی وفاق سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی بیبسی کا اپنے پیسے نہ ہونے کا روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اپنے لیے وہ اربوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں وزیراعالہ اور عملے کے لیے ایک ارب بیس کروڑ روپے کی لاغت سے سی ایم سیکیٹریریٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا چار منزلہ عمارت کی چھت پر ہیلپیڈ بھی ہوگا تیسری منزل پر وزیراعالہ کا آفیز اور وی آئی پی کمرے بنائے جائیں گے موجود ہے میرے ساتھ سنجے سادوانی سنجے وزیراعالہ متاثرین کی آبادکاری کے لیے عدالت سے دس ارب روپے مانگ رہے تھے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے تھے افسوس کی بات ہے متاثرین کی بالی کے لیے فنڈ نہیں ہے وہی وزیراعالہ شاندار سیکیٹریٹ بنوارے ہیں ماشاءاللہ جب وزیراعالہ ہاؤس سے چیزیں منیج ہو رہی ہیں تو پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی دیکھیں سندھ حکومت کو اگر متاثرین کی بدد کا کہا جائے کہ بیریہ ٹاؤن کے پیسے ہمیں دے دیں تو گجرنالے والوں کو آباد کر دیں گے ہمیں پیسے دے دیں تو ان کو معاذہ بھی دے دیں گے لیکن یہی جو عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں وہ اپنے خرچے کے لیے موجود ہوتے ہیں وزیراعالہ ہاؤس کے لیے جو سیکریٹیٹ ہے وزیراعالہ ہاؤس میں ہے جس سے وزیراعالہ سیکریٹیٹ کا تمام نظام چلایا جا رہا ہے اب اس کے لیے ایک نیا وزیراعالہ سیکریٹیٹ تعمیر کیا جا رہا ہے یہ وزیراعالہ ہاؤس کے براؤر میں ایک خالی پلات ہے جس پر کچھ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے یہ پلات ان سے مانگا تھا ایک کلب وہاں پر بنانا تھا انہیں لیکن اب صندوق مت نے اس پلات پر وزیراعالہ سیکریٹیٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ چار منزلہ عمارت ہوگی عمارت کے آخری جو حصے پر ہیلی پیٹ بنایا جائے گا جبکہ تیسری منزل پر وزیراعالہ کا روم ہوگا اس کے علاوہ کیبینٹ روم اس کے علاوہ میٹوال سمیت تمام کمرے بنایا جائیں گے بہت بہت شکریہ شکریہ سنجی سادوانی آپ ساتھ موجود تھے پرگرام کے آگرے سیگمنٹ میں ناظرین کل ایک اور ایمپورٹنٹ میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان ورشلس افغانستان اسے پر بات کر لیں یہ جو کچھ ناظرین ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے سنوایا ہے جو تاریخ وہی ہوتی ہے جو دوسرے کریں نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کے کھلاڑی صرف بڑے سٹارز نہیں ہیں بلکہ بڑے انسان بھی ہیں سابے کاؤسٹیلوی اوپنار اور پاکستان ٹیم کے باتنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں جو کلچر دیکھا ہے انہوں نے وہ آسٹریلین ڈریسنگ روم میں نہیں دیکھا ہے پاکستانی کھیکٹرز کھیل کا دل سے اعترام کرتے ہیں ان کی پوری ثقافت روحانیت کے احساس سے جڑی ہے جو ان کے لئے نیا ہے وہ مذہب سے بڑے قریب ہیں نماز کے پابند ہیں آپ لفٹ میں ہوں نماز کا وقت ہو جائے تو تمام ٹیم متحد ہو کر دعا کرنے لگتی ہے یہ ناقابل یقین نظم و ضبط ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جیتنے کے لئے اس سے زیادہ شاہستہ انداز کبھی نہیں دیکھا یقیناً میتھیو کے لفظ ہم سب کے لئے فقر کی بات ہے اللہ کرے کہ ٹیم اسی طرح سے اپنے مقصد میں آگے بڑھتی رہے اور قوم کو ورلڈ کپ کا انشاءاللہ تحفہ بھی دے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ناظرین اب تک کی ٹورنمنٹ کی ناقابل شکست ٹیم پاکستان کل دوبائی میں افغانستان کے مددے مقابل ہوگی پاکستان افغانستان سے آج تک کوئی میچ نہیں آ رہا ہے ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں پاکستان کا تیسرا افغانستان کا ساتھوہ نمبر ہے لیکن کئی بار افغانستان نے میچ پھسایا ضرور ہے اور اس بار ان کا ایونٹ میں آغاز بھی تگڑا آ رہا ہے یہاں ایک بات ناظرین بڑی عام ہے کہ افغان کوکٹرز کا رویہ جتنا جارہانہ ہوتا ہے ان کے سپورٹرز بھی اتنے ہی اگریسیب ہوتے ہیں اتنا اگریسن جو بتتمیزی بھی کہا جا سکتا ہے جس کی ایک مثال 2019 میں لیچ میں ہونے والا ورلڈ کپ میچ تھا جہاں افغان شائقین نے پاکستانی شائقین پر لاتو سے حملے کیے تھے گھونسے مارے تھے ان کو پولس کو مداخلت کرنا پڑ گئی تھی مزید تصادم سے بچنے کے لیے اسٹریڈیم کے باہر سکرینز کو بند کرنا پڑ گیا تھا یہ لڑائی سوشل میڈیا پر اور زیادہ شدید ہو گئی تھی جہاں پاکستانی ٹیم کے خلاف سخت لفظ استعمال کیے جا رہے تھے حالکہ یہ وہ افغانستان ہے ناظرین جس کی ٹیم کو غیر ملکی میڈیا بھی پی سی بی کا بی بی کا کرتا ہے افغانستان میں کرکٹ کے شوق کی ایک بڑی وجہ پاکستان میں اس کھیل سے جنون کی حد تک محبت ہے میرے ساتھ موجود ہیں قادر خاجہ میں خوش آمدید کہوں گی قادر آپ کو سب سے پہلے تو مجھے ذرا بتا دیجئے ٹیم کامبنیشن کے حوالے سے ٹیم کی پریکٹس کے حوالے سے ٹیم کی مورال کے حوالے سے دوبائی کا محول کیا ہے بہت شکریہ کرن ٹائم دینے کا سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤ کہ آئی سی سی کرکٹ اکیڈ بھی میں اس وقت میں موجود ہوں اور جہاں پر پاکستان ٹیم کچھ دیر پہلے یہاں پر آئی تھی اس کے بعد نوازم مغربی ادا کی صرف آزمت کی محمد میں اور یہاں پر اب جو ہے وہ انہوں نے پہلے فوٹبال سیشن شروع کیا اس کے بعد جو ہے وہ اب پیلڈنگ کا آگاز ہو چکا ہے ویرن پلینڈر میتھیو ہیڈن سکلین مشتاق یہ تمام جو کوچز ہیں وہ تمام لڑکوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ان کی جو کتاہییں ہامییں وہ دور کروانے کوشش کر رہے ہیں گزشتر اس بھی جو سات لوگ تھے جو کومی سکارڈ کا پلینگ الیون کا حصہ نہیں تھے انہوں نے پریکس کی تھی آج جو ہے وہ جس طرح دوبائی کرکٹ سٹیڈیم میں کل جو ہونے جا رہا ہے میچ پاکستان اور افغانستان کا افغانستان کو ہلکی ٹیم کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ہارڈیٹر بیٹسمن بھی ہیں اور ان کے پاس جو بولرز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں مجیب ہے اس کے بعد دراشت کان ہے تو پاکستانی جو بیٹرز ہیں اور بولرز ہیں وہ بہترین نے اپنے اس وقت سٹریٹیجی بنا رہے ہیں ہر پلئر کو اپنا رول پتا ہے تمام جو کوچیز ہیں انہوں نے تمام پلئرز کو ان کا رول بتا دیا ہے تمام جو پوری ٹیم ہے وہ جلن ہے اور اس کے بعد سویرا خاشا بھی ساتھ پوجود ہے خادر سپورٹس انیلسٹ بہت شکریہ آپ کا سویرا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے افغانستان پاکستان سے کبھی جیتا نہیں ہے لیکن ماچ پسا دیتا ہے اچھا کہلتے ہیں پاور ہٹرز ان کے پاس موجود ہیں کل کے لیے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کیا ٹیم کے کمبنیشن میں کسی قسم کی تبدیلی کی ہے ضرور رہتا ہے یا پاور پوری کی پوری ٹیم مکمل طور پر پوزیشن میں ہے جیتنے کی دیکھیں مجھے لگتا ہے کرن کہ سب سے پہلے تو اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو افغانستان ڈیفنیٹلی میچ پسا دیتی ہے بٹ اگر یہ میچ شارجہ میں ہوتا تو میں زیادہ پریشان ہوتی بکور شارجہ has been in regularity their home ground مدر کیونکہ یہ میچ دبائی میں ہے تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ چانسز زیادہ پاکستان کے ہی ہیں دوسری بات یہ کہ چینجز کی بات کریں تو بہت سب نے کہا کہ نہیں جی فکر کی جگہ ہیدر کو کھلا سکتے ہیں ہیدر آ سکتے ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ winning combination کو چھیڑا جائے گا سائی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ساتھ موجود تھیں بیسٹ وشیس پاکستان ٹیم کے لیے کل کا ماچ بھی جیتیں اور انبیٹیبل رہے ٹورنمنٹ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سپیر کو اپنا خیال رکھیں اللہ نگے پا